سات اپریل رات کا آخری پہر اس قدر سکوت اتنی گہری خاموشی اور اس کے بعد چشم زدن میں پہاڑ نہیں قیامت ٹوٹ پڑی نشانہ بنے قوم کی حفاظت پر معمور اس کے بیٹے برف کے پہاڑ تلے دب جانے والوں کے خوابوں سے خوب آشنا ہیں ان کے ایک ساتھی میجر فاروقی دو چھٹیوں پر تھے ان پر بھی قیامت گزر گئی جب انہیں اس سانحہ کی اطلاع ملی میجر فاروقی کو گیاری میں گزرا ایک ایک لمحہ یاد ہے اور اپنے سارے ساتھی بھی اور ان کے خواب بھی ایک بندے کا ضرور بتانا چاہتا ہوں جو کی میرا امیریٹ جونئر تھا یہ وز میجر زکا وہ ایک دفعہ مجھے کہہ رہا تھا ہم جب رات کو جا رہے تھے اسی ٹریک پہ اوپر سیکٹر میں تو ہی سر یہ جو سٹارس ہیں یہ کتنے انچے ہیں میں ان سٹاروں سے بھی سٹارس کی انچائی ہم نہیں ناب سکتے کہتا ہے ادھر تک جا کے ہم دیکھیں کیا ہو سکتا ہے تو آج میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان سٹاروں سے بھی انچا وہ چلا گیا ہے یہ خواب صرف میجر زکا کے نہیں گیاری کا نوجوان سپاہی علی زار ہمیشہ اگلے مرجوں پر جانے کی تیاری میں رہتا سپاہی غلام مہدی سپاہی زاکر حسین حوالدار حافظ شاہ نواز سبی کا ایک عظم تھا دھرتی ماں کی حفاظت ہم سارے وولنٹیئر تھے سارے انتھوسیسوں تھے جتنے بھی میرے جوان ادھر نیچے دبے ہیں ان تمام کے گھر والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک جوان ایک بیٹا اگر نیچے ہے تو آپ کا دوسرا بیٹا اوپر ہے اور ہم اپنے آخری دم تک یہاں رہیں گے اور اپنے بیٹوں کو نکال کے دم لیں گے دھرتی ماں ہوتی ہے اور ماں پر قربان ہو جانا سعادت سے کم نہیں لیکن ان بیٹوں سے دھرتی ماں کا پیار بھی دیکھئے جس نے خود انہیں اپنی آغوش میں لے دیا کیمرمن سلمان قاضی کے ساتھ سرفراز راجہ جیو نیوز گیاری سیاجن